اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو وضو اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے خواتین کے بعض مسائل کے جن کا تعلق ہے وضو سے گو کہ توضر مسائل میں اس قسم کا کوئی چپٹر الگ سے نہیں ہے لیکن کیونکہ بعض صفحہ خواتین اس موضوع میں سوال کرتی ہیں تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے اس موضوع کو بھی الگ سے رکھ دیا ہے ایک سوالی کے ذہن میں آتا ہے کیا اگر نامحرم کے سامنے وضو کیا جائے تو یہ وضو صحیح ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر نامحرم کے سامنے وضو کیا جائے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ فقط نامحرم کے سامنے ہیں یا نامحرم کے سامنے بے پردگی بھی ہو رہی ہے تو اگر نامحرم کے سامنے وضو ہو رہا ہے فرض کریں کہ ہمارے سر پہ ایک چادر ہے اور نامحرم پیچھے کی جانب سے فقط ہماری پشت کو دیکھ رہا ہے اور بے پردگی نہیں ہو رہی تو یہ عمل بھی صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے لیکن اگر نامحرم ہمیں بے پردہ دیکھ رہا ہے یعنی نامحرم کسی خاتون کو بے پردہ دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ عمل حرام ہے اس کے سامنے بے پردہ ہونا لیکن وضو صحیح ہے پس گھر میں خواتین اگر وضو کر رہی ہوں اور بے پردگی کا خوف ہو تو واجب ہے کہ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پر کوئی نامحرم انہیں نہ دیکھ رہا ہو لیکن اگر وہ نامحرم کے سامنے وضو کر رہی ہیں تو یہ ان کے سامنے بے پردہ آنا حرام ہے لیکن وضو صحیح ہے اگلا سوال کہ اگر کوئی وضو کرے اور اس کے بعد نامحرم کے سامنے آ جائے تو کیا حکم ہے تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی وضو کرے اور اس کے بعد نامحرم کے سامنے آ جائے تو پھر دو سوال ہوں گے اگر نامحرم کے سامنے آیا ہے پردے میں تو یہ کام جائز ہے اور اگر نامحرم کے سامنے آیا ہے بے پردگی کے عالم میں تو یہ عمل حرام ہے گناہ ہے لیکن اس کا وضو صحیح ہے اگر وضو کے بعد نامحرم کو چھوا جائے اب یہ چھونا بغیر شہوت کے ہو تو بھی حرام ہے اور اگر شہوت کے ساتھ چھوا جائے تو بھی حرام ہے لیکن وضو اس کا باطل نہیں ایک اور سوال کہ اگر کوئی وضو کے بعد معذر اللہ فلم دیکھے یا گانا سنے تو کیسے اس کا وضو باطل ہوگا تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں کام البتہ فلم سے مراد کوئی ڈاکومنٹری کے جائز فلم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی حرام فلم ہے یعنی ایسی فلم ہے کہ جس میں حرام ہے تو ایسی فلم دیکھنا حرام ہے گانے سننا حرام ہے لیکن ان سے وضو باطل نہیں ہوگا بعض دفعہ خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خواتین کے وضو کا طریقہ الگ ہے تو یہ قطعن غلط نظریہ ہے خواتین کے وضو میں اور مردوں کے وضو میں خواتین کے غسل میں اور مردوں کے غسل میں خواتین کے تیمم کے طریقے میں اور مردوں کے تیمم کے طریقے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے سنایا کہ خواتین پر ہاتھ دھونے کے لیے واجب ہے کہ اندر کی جانب پانی ڈالیں تو اس جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ پہلی دفعہ پانی ڈالیں تو یہاں ڈالیں کونی پر اور دوسری دفعہ پانی ڈالیں تو اندر کی جانب ڈالیں خواتین کے لیے مستحب ہے کہ پہلی دفعہ پانی اندر کی جانب ڈالیں اور دوسری دفعہ پانی کونی پر ڈالیں یہ عمل مستحب ہے واجب نہیں ہے لہذا اگر مرد ہاتھ دھونا چاہیں اور اس کام کو انجام نہ دیں تو ان کا وضو بھی صحیح ہے اور خواتین اگر ہاتھ دھونا چاہیں اور اس استحباب کو انجام نہ دیں اس کام کو انجام نہ دیں تو ان کا وضو بھی صحیح ہے ایک سوال جس کی جانب بہت زیادہ توجہ رہنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہاتھوں میں نیل پولج ہے تو بلا شک وضو نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اگر ہاتھ یا پاؤں میں نیل پولج ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو پانی نہیں پہنچنے دے رہی تو غسل بھی نہیں ہو سکتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھوں پہ نیل پولج نہیں ہے یعنی پاہن ناخونوں میں اور پاؤں کے ناخونوں میں نیل پولج ہے تو کیا وضو ہو جائے گا تو جواب یہ ہے کہ پاؤں کے مسے کے لیے شرط ہے کہ اگر اس سے آپ تصور کریں کہ یہ پاؤں ہے تو شرط ہے کہ انگلیوں کے اس سرے سے مسے کو شروع کیا جائے اور یہاں بلندی تک اور بہتر ہے جوڑ تک لائے جائے اب اگر ان سب میں نیل پولج لگی ہے فرض کریں یہ پاؤں ہے اور یہ پانچ انگلیاں تو غضو نہیں ہوگا اور یہ مسہ باطل ہے لیکن اگر یہ تصور کریں کہ پانچ انگلیاں ہیں پاؤں کی اور ان میں سے کسی ایک انگلی پہ نیل پولج نہ لگائی جائے اور پھر ہاتھ پھیرتے وقت اس طرح سے ہاتھ پھیرا جائے کہ یہاں سے ابتدا ہو کے ایک ایسے ناخون سے مسہ شروع ہو جس پر نیل پولج نہیں ہے تو اب اگر یہاں سے یہ ہوا اور یہاں تک اس طرح سے مسہ ہو گیا تو صحیح ہے جس بنیاد پر صحیح ہے کیونکہ شروع ہوا پاؤں کی ابتدا سے مسہ اور ایک ایسی انگلی پر بھی مسہ ہوا کہ جس پہ نیل پولج نہیں تھی تو اس صورت میں تو نیل پولج لگانا جائز ہے البتہ کب کہ جب غسل جنابت یا واجب غسلوں کو انجام دیتے وقت یہ نیل پولج یا کسی قسم کے رکاوٹ نہ ہو پس فرض کریں کسی پر کوئی غسل واجب نہیں ہے اور پھر اس نے نیل پولج لگائی پاؤں پہ خواہی اور بعد میں وضو کیا اور ایک انگلی کم سے کم چھوڑی ہوئی تھی تو مسہ صحیح ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ باقی انگلیوں پر بھی نیل پولج نہ ہو اب بعض دفعہ سوالی کیا جاتا ہے کہ خواہدین نیل پولج کا استعمال نہ کریں حرام ہے کچھ لوگ بڑے حرام سے کہہ دیتے ہیں کہ حرام ہے نہیں حرام نہیں ہے البتہ یہ نیل پولج حرام کب ہو جائے گی کہ جب اس کی وجہ سے جانبوچ کے نمازیں قضا ہوں نمازیں کب قضا ہوں گے جب وضو صحیح نہیں ہوگا نمازیں کب قضا ہوں گے جب غسل صحیح نہیں ہوگا لیکن اگر ایک خاتون فرض کریں کہ وہ اپنی نجاست کے ایام میں ہیں پاؤں میں اور ہاتھوں پر نیل پولج لگائیں تو اس وقت تو ان پر کچھ واجب نہیں ہے پھر جب غسل انجام دینا چاہیں تو اس سے پہلے تھنر کے ذریعے سے یا جو بھی نیل پولج ریموور ہو اس کے ذریعے سے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخونوں پر سے اس نیل پولج کو ہٹا دیں اور اس کے بعد غسل کر لیں تو بھی غسل صحیح ہے غسل کے بعد وضو کریں غسل بھی صحیح ہے اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وضو کر لیں اس کے بعد نیل پولج لگا لیں تو کیا جائز ہے بلکل جائز ہے بعد میں نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد تقریب میں چلے جائیں تقریب میں سے آنے کے بعد اگلی نماز سے پہلے یعنی اس کو انجام دینے کا جو بھی وقت ہو آخری اس سے پہلے پہلے لازم ہے کہ اس نیل پولج کو چھڑایا جائے یعنی اگر غسل انجام دینا ہے تو بلا شک ہاتھوں اور پاؤں دونوں کے ناخونوں سے اس نیل پولج کو چھڑایا جائے اور اگر وضو انجام دینا ہے تو دونوں ہاتھ سے نیل پولج کو یعنی ناخونوں سے چھڑایا جائے اور اسی طریقے سے کم سے کم ایک پاؤں کے ناخونوں سے نیل پولیش کو چھوڑایا جائے یہی سوال بعض دفعہ آتا ہے اور کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں دلہن بنانے کے لیے جو پرابلمز ہوتے ہیں تو اس میں کیا کریں تو ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ جی دلہن عام طور پر بنائی جاتی ہے مغرب سے پہلے ان کا کام شروع ہوتا ہے اور مغرب کے بعد تک وہ فائنل ہوتا ہے اور اس پر ہم وضو کرائیں تو پورا میک اپ ختم ہو جائے گا تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ بہت سارے دنیا میں بیوٹی پالرز ہیں ایسی جگہ اپوائنمنٹ لیں کہ جہاں پر نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو لہذا اگر نماز کسی علاقے میں ہو رہی ہے شام کے سات بجے وقت ہے مغرب کی نماز کا اور اپوائنمنٹ ہے آپ کا چھے بجے سے تو آپ کے لیے قطن جائز تھا کہ آپ پہلے وضو کریں اور اس کے بعد وہ کام ہوتے رہیں کہ جو چھے بجے شروع ہو گئیں اس کے بعد جب سات بجے اور مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھیں پہلے اور نماز کے بعد باقی کام انجام دیں اور اب اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لیے اب آپ پر وضو واجب ہوگا فجر کی نماز کے لیے اس مطلب آپ پر واجب ہوگا کہ ہر اس چیز کو چھوڑائیں کہ جو پانی پہنچنے میں مانے ہو چاہے وہ نیل پالش ہو اور چاہے وہ میک اپ کی کوئی اور چیز ہو وضوی کے مسئلے میں ایک سوال خواتین کا آتا ہے وہ ہے مہندی کے بارے میں اگر مہندی اوریجنل مہندی ہے پتوں والی تو وہ رکاوٹ نہیں بنتی اور وہ جائز ہے اس کا استعمال البتہ پردے کے عدوار سے کیا حکم ہے وہ بحث آئے گی پردے میں کیونکہ اگر ہاتھوں پہ زینت ہے تو اس کو شپانا ہوگا لیکن مہندی کے بارے میں ایک استثنہ ہے اسی طریقے سے کہ نیل پالش لگی ہے تو ہاتھوں کے ان حصوں کو شپانا ہوگا اگر زینت ہے تو پھر زینت والے حصے کو چھپانا ہے چہرے کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ اگر چہرے پر زینت ہے تو جس حصے پر زینت ہے اس کا چھپانا واجب ہے اور باقی مسائل آپ سوال کریں جن کی آپ تقلید میں ہیں کیونکہ اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ چہرے کا چھپانا احتیاط واجب ہے بلا شک بہتر ہے کہ چہرے کو چھپایا جائے بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کون مہندی کے بارے میں اور ہمارے پاس بہت فون آتے ہیں کون مہندی استعمال کرنا جائز ہے یا حرام ہے تو پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ استعمال کرنا تو جائز ہے چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو لیکن ہاں وضو سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی اب اگر رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو چھڑانا ہوگا اور اگر رکاوٹ نہیں بن رہی ہے ایک اوریجنل مہندی ہے کہ جیسے عام طور پر ہوتی ہیں تو اس ڈیزائن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پانی پہنچ جائے گا لیکن کون مہندی میں ایک پرابلم دیکھنے میں آیا ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ کون مہندی میں کچھ سریش وغیر اور بعض کیمیکل ملائے جاتے ہیں جن کے بعد ہاتھ میں ایک لیئر بن جاتی ہے اب اگر یہ لیئر اوپر سے بن گئی ہے ایک پلاسٹک ٹائپ کی تو اس کو چھڑانا ہوگا کیونکہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے اب کون سی کون مہندی صحیح ہے کون سی کون مہندی غلط ہے یہ دار و مدار ہے خدا پر کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی کون مہندی پانی پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے اور کون سی کون مہندی پانی پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بن رہی ہے ہم یہاں سے بیٹھ کے سب اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ کون مہندی جو رکاوٹ بنتی ہے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے اور وضو باطل ہوگا اور وہ کون مہنڈی جو پانی پہنچنے برکاوٹ نہیں بنتی اس کے بعد وضو کیا جا سکتا ہے البتہ بعض خواتین کی رائے یہ ہے کہ کون مہنڈی کے بعد جو اس طرح سے ایک لیئر نکل رہی ہوتی ہے وہ لیئر الگ سے کسی چیز کی نہیں ہے بلکہ کون مہنڈی میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کھال اکھڑ رہی ہوتی ہے اب یہاں پر خود ایک نیا سوال اٹھے گا اور اس کا بھی داروں مدار آپ ہی پر ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اوپر سے لیئر ہے سریش وغیرہ کی تو اس کا مطلب ہے پانی نہیں پہنچ رہا اور اگر یہ کھال اکھڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی پہنچ رہا تھا ایک ایسا کیمیکل ہے جو کھال اکھڑ رہی ہے پس کھال اکھڑنا واجب نہیں یہاں پر ہم بعض دفعہ مشورہ دیتے ہیں خواتین کو کہ کیونکہ کون مہنڈی میں بہت زیادہ پرابلم ہے بعض خواتین جررت کریں کون مہنڈی بنانے کا طریقہ سیکھیں اور اس کو ثواب کے عدبار سے یا پھر بزنس کے عدبار سے اپنائیں تاکہ جن کو استعمال کرنا ہو ان کے لئے وضوع میں پرابلم نہ ہو یا یہ کہ جائیں اور جانے کے بعد دیکھیں کون مہنڈی کیسے بنتی ہے مختلف رسالوں میں مختلف جگہوں پر جا کے اس کے اجزاء کو دیکھیں اور اس کے بعد یقین حاصل کریں البتہ اگر کون مہنڈی کسی نے لگا بھی لی تو اس کو چھوڑانا اتنا مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا تھینر یا اس قسم کی بعض چیزوں سے اگر اس کو رب کیا جائے تو وہ چھوٹ بھی سکتی ہے اسی طریقے سے اگر صرف وغیرہ یا کوئی سابون استعمال کیا جائے شیمپو استعمال کیا جائے اور تھوڑی دیر سے کسی کورٹن کے کپڑے سے آہستہ آہستہ اس طرح سے ملا جائے البتہ ایسے بھی ملنے نہیں کہ ہاتھ چھل جائیں لیکن اگر تبریجا دس پندرہ منٹ ملا جائے تو جس قسم بھی کون مہندی ہو اس کے لیئر تو ختم ہو جاتی ہے اب آخیر میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون سے جب انہوں نے مسئلہ پوچھا تو ہم نے جواب دیا اور مسئلہ یہی تھا کہ انیل پولش کے بعد وضو ہو سکتا ہے تو ہم نے جواب دیا کہ وضو نہیں ہو سکتا نماز باطل ہے تو بعد میں انہوں نے جواب دیا کہ اللہ مالک اللہ رحمان و رحیم ہے اور یہ کہہ کے وہ اسی عالم میں انہوں نے باقی نمازیں بھی پڑی تو ایزا نے توجہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بلا شک رحمان ہے لیکن جب تک امکان ہے اس وقت تک احکام پر عمل کرنا ہے اور اگر امکان نہ ہو تو بلا شک اللہ رحمان و رحیم ہے اور معاف کر دے گا لیکن جان بوجھ کے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو زیر پال آیا جائے اسے روندہ جائے تو یہ قطعاً گناہ ہے اور تدریجاً انسان کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا لہذا ہم خواتین سے عام طور پر لیکچرز میں کہتے ہیں کہ جب ایک نیل پالش کا کلر آپ کے سوٹ کے مطابق نہ ہو تو آپ جب اس نیل پالش کو چھڑانے کے لیے جا بھی سکتی ہیں اور کسی کو بھیج بھی سکتی ہیں اور زحمت بھی اٹھا سکتی ہیں فقط میچنگ کے لیے اس نیل پالش کو چھڑانے کے لیے اور تھنر منگانے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں تو اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی اب بھی کسی کو بھیجا جا سکتا ہے اور آپ بھی جا سکتی ہیں اور پیسہ بھی خرچ ہو سکتا ہے تھنر یا نیل پالش ریموور کے لیے خدا ون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد والے محمد پر جلنے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین